موسیقی موسیقی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا امکان تو ہو سکتا ہے سوچیں سمجھنے کا نظریہ ہوتا ہے آپ نے جو سمجھا اب مجھے بتا دیا لیکن اتنی سی بات پر میں ایکشن نہیں لے سکتا اتنی سی بات مجھے رینڈم لی گھورنا عجیب و غریب طریقے سے مسکرا دینا اشاروں میں حراث کرنا یہ سب اتنی سی بات تو نہیں ہے نا سر اور میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ میں کلاس روم میں پیپرز چیک کر رہی تھی اکیلی تھی وہ آگے اندر ٹہلتے وے موسوف اور اچھے باتیں کرنے لگے مجھ سے کہ اکیلی کیسے رہیں گی آپ تنہائی یہ سب کیا ہے سر it's not appropriate وہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچن سمجھنے کے نظریہ ہو سکتا ہے جسے آپ گھورنا کہہ رہے ہیں وہ جان پہشان کی بنیاد پر دیکھنا بھی تو سکتا ہے یا دیکھ کر گوڈویل چیز سکتا پر اسمائل دینا بھی ہو سکتا ہے اور جو آپ اکیلے کبرے کی بات کر رہی ہیں تو آپ اکیلی کلاس روم میں کیا کر رہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھانے آئے ہوں کہ آپ ایک ڈیووسی ہیں آپ کے لئے اکیلے زندگی گزارنا مشکل ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پروپوزر سر میں کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں ہوں کہ نظروں کو بھاپ نہ سکوں یا لہجے نہ سمجھ سکوں مجھے بہت اچھی طرح بتا ہے کہ ان کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں یا ان کا لہجہ کیا بتا رہا ہے رہی بات اکیلے رہنے کی تو یہ میری چوائس ہے میرا فیصلہ ہے اس سے کوئی بھی کیوں پریشان ہو رہا ہے میں ایک ٹیچر ہوں یہاں کالج میں پڑھانے آتی ہوں وہ بھی ایک ٹیچر ہے یہاں پڑھانے آتے ہیں اس سے زیادہ میری اور ان کی کوئی جان پہچان نہیں ہے تو وہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے میری لئے پروپوزر آپ کو انہوں نے کوئی کال کی یا کوئی ایسا ویسا ٹیکسٹ کیا جو آپ ثبوت کے طور پر کمیڈی کے سامنے رکھ سکیں سر یہ تو آرگیومنٹ آف اگنورنس ہوا مطلب میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ مجھ سے بحث کر کے اپنا وقت زیادہ کر رہے ہیں میشوکاشر آپ بہت اچھی ٹیچر ہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اسی لئے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چانے دیجئے میں آپ کو بتا چکا ہوں میں بہر ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کالیج کی رپوٹیشن کا معاملہ ہے یہ باتیں باہر نکھلیں گے تو بات بندہ بھی ہوگی آپ اتنی میچوڑ ٹیچر ہیں اتنی میچوڑ باتیں کیسے کر سکتی تینکیو بھی ار سجیشن سر لیکن عزت دو لوگوں کے بیچ میں ایک بامی رب کا نام ہے آپ میری اولجن کو امیچورٹی سمجھ رہے ہیں میری پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھ رہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے کہ مجھے ہراسان کیا جا رہا ہے آپ کو ایک خاتون کی رپوٹیشن سے زیادہ اپنے انسٹیٹیوشن کی رپوٹیشن کی فکر ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ میری عزت کرتے ہیں آپ نے جو بھی کہا کہ مراد صاحب نے جو کہا یا بقول آپ کے حراسہ کیا تو ان کا ایکشن ایسا ہوگا جو انہیں قدر ثابت کرے گا آپ کے پاس کیا ہے ان کے خلاف ثبوت کے طور پر دینے کو آہا ہے بلکل سمجھ آگئی مجھے بہت بیتر بہت 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 ہے بہت 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 ہی بہت 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 شکل بہت بہت ہی مجھے بالکل سمجھ آگئی مجھے آپ نے میری کمپلین کی ہے مجھے جو کرنا چاہئے تھا میں نے وہی کیا ہے اب اگر میں وہ کر گزروں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی آپ مجھے دھمکار ہیں کانونی حق حاصل کرنے کے لیے میں کوٹ بھی جا سکتا ہوں کہ میرے کردار پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے بغیر کسی ثبوت بغیر کسی گوا کے میری شخصیت پر کیچڑو چھالا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے دھمکانہ سمجھنا چاہ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیجیے ویسے بھی جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ تو آپ سمجھتی نہیں اور جو نہیں سمجھنا چاہیے وہ آپ سمجھ لیتی ہیں میں تو صرف آپ کی طرح ہی باٹنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی اس کمپلین نے وجوہات بیان کر دیں کہ آپ اکیمی ہیں کیوں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کس قسم کی شخصیت اور کردار کے مالک ہیں اور یہ بلکل بھی مت سمجھے گا کہ میں آپ سے انٹیمیڈیٹ ہو جاؤں گی بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں اب بھی اگر آپ کو تشفینا ہوئی ہو تو ایک کمپلین آپ مطالکہ تھانے بھی لے جائیے گا شاید وہاں جا کر آپ اپنی فرسٹریشن نکال سکیں جس میں آپ مبتلنا ہے اپنی بہنوں کا تو سوچا ہوتا ایک تلاک کی آفتہ بہن کے ہوتے دوسری بہنوں سے کون چاہتی کرے گا آگے سمان اٹھا کر یہاں اممہ میں یہاں نہ آتی تو اور کدھر جاتی ارے ٹرین کی پٹھل کی نیچے آکے مر جاتی نا موسیقی موسیقی